ایک بار پھر سے سرکھیوں میں ہے سیما حیدر پتی غلام کے دائر یاچکہ پر ایکشن شروع کوٹ نے سیما حیدر اور سچن کو بھیجا نوٹس سیما کے پاکستان جانے کا آیا وقت کیا ختم ہو جائے گا سیما حیدر اور سچن کا رشتہ آپ نے پیار کے لیے سیما پار کر کے آئی سیما حیدر جب سے بھارت آئی ہے کسی نہ کسی بات کو لے کر چرچہ میں ہی رہتی ہے لیکن اب سیما کے مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں حالی میں سیما حیدر کو گوتم بودھ نیائلے کی فیملی کوٹ نے سمن جاری کیا ہے یہ نوٹس سیما کے پہلے پتی غلام حیدر کی طرف سے دائر یاچکہ پر دیا گیا ہے کوٹ نے سیما حیدر سمیت اس کے موجودہ پتی سچن میڑا ان کے وکیل اے پی سنگھ شادی کرنے والے پندت اور باراتیوں کو نوٹس جاری کر کوٹ میں پیش ہونے کے لیے کہا ہے دراصل سیما اور سچن نے حالی میں ویڈنگ اینیورسری منائی جسے سیما کے پہلے پتی غلام حیدر نے کوٹ میں چنوٹی دی ہے اب سیما، سچن، پندت اور باراتیوں کو 27 مئی کو عدالت میں حاضر ہونا ہوگا عدالت نے سیما حیدر کو اپنے بچاپ میں ضروری ثبوت، گوا اور دستاویس پیش کرنے کا نردیش بھی دیا ہے سیما کے سچن سے شادی کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ جوڑی خوب وائرل ہوئی میڈیا کا جمگھٹ گریٹر نویڈا کے ربوپورا میں مہینوں لگا رہا دیش دنیا میں سیما حیدر کے معاملے میں خوب چرچے ہوئے سیما حیدر اور سچن میڑا ایک دوسرے کو پتی پتنی بتاتے ہیں وہیں سیما حیدر کے وکیل بھی سیما حیدر کو سیما میڑا ہونے کی بات کہتے ہیں سیما کی پہلی شادی ہوتے ہوئے بھی پندت اور باراتیوں نے اس کی دوسری شادی کرائی اسی سلسلے میں یہ نوٹس جاری کیا گیا غلام حیدر کے وکیل کا کہنا ہے کہ کاغذاتوں میں آج بھی سیما غلام حیدر کی پتنی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو سیما کے پہلے پتی پورٹ میں آ کر اپنا پکش رکھ کر گواہی دیں گے ضروری کاغذات پیش کریں گے اور سیما کے دنیا کے سامنے پروسے گئے جھوٹ کا پردہ فاش کریں گے جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ سیما ایک پاکستانی ناکرک ہے وہ نیپال کے راستے عوید دستویزوں کے ذریعے بھارت میں داخل ہوئے وہیں سچن میڑا سے شادی کرنے سے پہلے سیما نے پاکستان میں ہی غلام حیدر سے شادی کی تھی ایسے میں کئی سوال ہیں جو لوگوں کے من میں اٹھ رہے ہیں جیسے کی پہلا سوال کیا کوئی پاکستانی ناکرک اپنی پاکستانی پتنی کے خلاف کسی بھارتی عدالت میں طلاق کا مقدمہ دار کر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ قانون کے جانکار یہ کہتے ہیں کہ پتنی بھارت میں رہ رہی ہے اس لئے پتی غلام حیدر بھارتی عدالت میں کیز دار کر سکتا ہے دوسرا سوال اس پر کیا کہتا ہے بھارت کا جورزکشن قانون سیول ماملے میں پاکستانی عدالت کا سمن بھارت میں سرب نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے بھارت میں کیز دار کرنا ضروری تھا تیسرا سوال غلام حیدر نے پاکستانی کورٹ میں یہ مقدمہ دار کیوں نہیں کیا جواب بھارتی عدالت میں کیز دار کرنے کی ایک بجہ سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غلام حیدر کے بچے سیمہ کے ساتھ بھارت میں رہ رہے ہیں یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ غلام حیدر نے پاور آف ایٹونی کے ذریعے بھارت میں کیس دائر تو کیا ہے اور اس کی مدد سے مقدمے کے سنوائی میں حصہ لے سکتے ہیں چوتھا سوال یہ کیس سنوائی کے لحاظ سے کتنا ٹک پائے گا؟ جواب یہ ہے کہ سمجھ جاری کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کیس منٹینیبل رہے گا اور آگے ٹرائل ہوگا آن لائن گیمنگ ایپ پب جی کے ذریعے سیمہ حیدر اور سچن میڑا کی ملاقات ہوئی تھی دونوں کے بیچ پیار ایسا پروان چڑھا کہ دونوں نے نیپال میں شادی رچالی اور اب بھارت میں رہ رہے ہیں حالانکہ اب غلام کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سیمہ کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے نمسکار